السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوست آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں گھر اور گھر سے ریلیٹڈ متعلق سولہ برے اور بترین خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں جو خواب بھی اچھے نہیں ہوتے اور ان خوابوں کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوتی تعبیر اور خواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے ڈوبتا ہوا گھر دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کا گھر ڈوب رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکلات میں پھسے گا لیکن وہ مشکلات اور پریشانیاں ٹیمپریری ہوں گی وقتی ہوں گی عارضی ہوں گی جلدی ان سے اللہ اس کو نجات بھی نصیب کر دے گا تو پہلا خواب یہ ہے دوسرا خواب ہے گھر سے چشمہ نکلنا کسی نے خواب میں گھر سے چشمہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو چشمہ خواب دیکھنے والے نے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اسی کے بقدر اس خواب دیکھنے والے کو دکھ اور غم پہنچے گا اگر وہ چشمہ بڑا تھا تو پھر زیادہ غم آئیں گے اور میڈیم تھا تو پھر نورمل آئیں گے اور اگر چھوٹا سا تھا تو پھر بہت معمولی سی اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گے یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے نمبر تین گھر سے مٹی باہر پھینکنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گھر سے مٹی باہر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال و دولت زائع کرے گا اور برباد ہوگا دکھ اور مصیبتیں اٹھائے گا نمبر چار سمنٹ کے گھر میں داخل ہونا کسی نے اپنے آپ کو پک کے جو سمنٹیٹ بنا ہوا ہے اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حرام طریقے سے دنیا اور مال ملے گا یہ حلال طریقے سے حاصل نہیں کرے گا حرام طریقے سے مال و دولت حاصل کرے گا یاد رکھیں یہ برے خواب ہیں جب آپ ایسا خواب دیکھیں جس کو آپ ناپسندیدہ اور برا سمجھتے ہیں تو تین کام آپ کو کرنے چاہیے پہلا یہ ہے کہ آپ اس خواب کے لئے اللہ سے آفیت مانئے یا اللہ اس کے شر سے میری حفاظت فرمائے اور دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمال کر لیں اور تیس رہیے کہ وہ برا خواب جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیتا ہے تو وہ خواب پرندے کے پر سے معلق رہتا ہے لٹکا رہتا ہے پاؤں سے معلق رہتا ہے جب تک وہ اس کو بیان نہ کرے اور اگر کسی سے وہ بیان کر دے اپنے اس خواب کو تو پھر وہ خواب کبھی کبھی ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے جیسے اس نے دیکھا تھا اگر بیان نہیں کریں گے تو اس کا اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا اس لئے برے خواب اور ناپسندید خواب آفیت اسی میں ہے کہ بیان نہیں کرنے چاہیے نمبر پانچ گھر کا پلر ستون ٹوٹا ہوا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بلڈنگ کے جو پلر اور ستون ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے وہ ٹوٹ گیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر والے کی جو گھر کا مالک ہے اس کی موت واقع ہوگی اور اس کے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس خواب میں اسی جانب اشارہ ہے نمبر چھے اپنے گھر میں کسی کو داخل ہوتے دیکھنا اگر کسی نے اپنے گھر میں کسی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو گھر میں داخل ہوا ہے وہ گھر والوں کے راز و نیاز سے واقف ہو جائے گا اور ان کی چھپی ہوئی باتوں اور راز والی آنکھ کاموں سے کو وہ جان لے گا نمبر ساتھ ٹوٹا ہوا گھر دیکھنا ٹوٹا ہوا گھر دیکھا کسی نے کہ بھئی گھر ٹوٹا ہوا ہے بہت سیدھا سا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دولت میں کمی آئے گی اور اسی طریقے پر عزت میں بھی کمی واقع ہوگی نمبر آٹھ پرانے گھر یا عمارت کو گرانا کسی نے دیکھا کہ کوئی پرانا گھر ہے پرانی بیلڈنگ ہے یا اس کو گرا رہا ہے یا وہ گر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور کسی گناہ میں مقتلع ہو سکتا ہے نمبر نو گھر کو گراتا دیکھنا کسی نے دیکھا کہ گھر کو گرا رہا ہے وہ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر والے کی موت کے قریب ہونے کی دلیل ہے یہ خواب نمبر دس عورت کا اپنے اوپر گھر کو گرتا دیکھنا کسی عورت نے اپنے اوپر گھر کو گرتا ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس عورت کے شوہر کی موت کا وقت آ جگا ہے اور اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے گا باقی میں اللہ سے سب کے لئے یہی دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اللہ سب کے ساتھ عفض و امان کا اور سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے لیکن یہ تعبیریں یہی ہیں ان خوابوں کی معبرین نے یہی بیان فرمایا ہے نمبر گیارہ مٹی کے گھر میں داخل ہونا کسی نے دیکھا اپنے آپ کو کہ وہ کچھے جو مٹی کے گھر ہوتے تھے پہلے آج کل تو وہ بہت کم ہیں اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال طریقے پر مال کمائے گا حلال روزی اور رزق اس کو دیا جائے گا نمبر بارہ گھر میں بلی دیکھنا اگر کسی نے اپنے گھر میں بلی دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر والے کو تھوڑا سا چوکننا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی چور داخل ہو کر کہ اس کو عذیت اور نقصان پہنچائے یا اس کے سامان کی چوری کر لے اس کی تعبیر یہی ہے نمبر تیرہ گھر میں دھوان دیکھنا اگر کسی نے گھر میں دھوان دیکھا ہے تو پھر اس کی دو تین تعبیریں ہیں اگر خواب دیکھنے والا قرض خواب دیکھنے والا یا تو قرض دار ہوگا کسی کو کسے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی یا ایسے ہی کوئی بیماری لاحق ہوگی یا ایسے ہی کسی اور طریقے کی مسئبت میں وہ گریفتار ہوگا نمبر چودہ گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی دیکھنا کسی نے خواب میں اپنے گھر کی دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ گھر کے مالک یا مالکہ کی موت باتے ہوگی اللہ اپنے حفظ ایامان میں رکھے اللہ عزو باللہ نمبر سولہ تنگ اور ضرورت سے چھوٹا گھر دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ بہی بہت چھوٹا سا تنگ سا گھر ہے جس میں ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا حریص اور لالچی ہے اس کے اندر صبر اور قناعت کا مادنہ نہیں ہے نمبر سولہ خواب میں گھر میں جھاڑو لگانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو جھاڑو گھر میں لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سازش کرے گا اور سازش کے ذریعے سے بیوی کا مال حاصل کر کے اس کو استعمال کرے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سولہ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو تک اس کو شیئر کیجئے آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ